اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تاریخ بزمی ناظرین بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور اس ڈیویلپمنٹ کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اور پاکستان تاریخ انصاف کافی عرصے سے چاری تھی کہ اس میں کوئی نہ کوئی رد و بدل کیا جائے اور اس کی بجلی جو ہے وہ گرے گی ساگڈار پہ اور اس کے ساتھ ساتھ چودری نصار علی خان پہ چودری نصار علی خان وہ کریکٹر ہیں جن کوئی ازوم ہے ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور جن کوئی ازوم ہے کہ ان کے بڑے تعلقات ہیں اور وہ بڑے باثر شخصیت ہیں ان کے بڑے اثر اور رسوخ ہیں اور اس میں کوئی مذایقہ بھی نہیں ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ چودری نصار علی خان وہ شخصیت ہیں کہ جو واقعی اتن ایسا ہی ہے کہ ان کا اثر بھی ہے اور وہ قابل رشک بھی ہیں بعض لوگوں کے لیے بہت سے پولیٹیشنز کے لیے قابل رشک ہیں اور آج کل وہ منظر سے ذرا غائب ہے میں میڈیا پہ بھی نہیں آ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیانات بھی نہیں دے وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنی سیاست کر رہے لیکن ایک بےوقوفی انہوں نے بہت بڑی کی اور وہ یہ بےوقوفی کہ انہوں نے دو ہلکوں سے الیکشن لڑا ایک تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن لڑا انہوں نے سرور خان کی مقابلے میں اور چکری سے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کے ایمپی اے کا الیکشن بھی لڑا اب ہوا یوں کہ ایم پی اے کلیکشن لڑنے کے بعد وہ اسمبلی نہیں آئے اس کی بھی بڑی وجہ ہے کیونکہ چودر نسارلی خان یہ سمجھتے تھے کہ وہ وزیرعالہ ہوں گے اور نون لیگ خصوصاً اس کو نومینیٹ کرے گی ان کو اور وہ چیف منسٹر کے لیے جو مضبوط امیدوار ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ ممکن نہ ہو سکا تو اس کے بعد وہ اسمبلی نہیں آئے اختلافات ان کے چلتے رہے پاکستان مسلم لیگ نون سے شہباز شریف کے بڑے کلوز رہے شروع سے وہ کلوز ہیں نواز شریف کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے کہ چودر نسارلی خان جو کہ اداروں کے ساتھ ہیں اور جو کہتے ہیں نواز شریف کو یہ مشورہ بھی دے چکے ہیں شہباز شریف کو بھی دے چکے ہیں کہ آپ اداروں کے خلاف زبان استعمالہ کریں جب مجھے کیوں نہیں کہالا تحریک چل رہی تھی تو چودر نسارلی خان مشورے ضرور دیتے تھے اور وہ کچھ قریب بھی نظر آتے تھے اور بعض حلقوں کا خیال ہے کہ چودر نسارلی خان جو ہے وہ شہباز شریف جو دور ہوئے نواز شریف سے یا جو اختلافات ہوئے اس کی وجہ بھی چودر نسارلی خان ہے کیونکہ چودر نسارلی خان کا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے وہ افامت افیم کے ساتھ معاملات حل کرانا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ اور وہ ایک برج کی حیثیت سے رول پلے کر سکتے ہیں بڑا ہم جو اسٹیبلشمنٹ میں اور نون لیگ کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے لیکن اس وقت تو مجھے کیوں نہیں کالا کے بانی اور علمبردار اس پرچم کے نواز شریف صاحب وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اداروں کے ساتھ کوئی سی بھی قسم کی سوفٹ لینگویج استعمال کی جائے کوئی سوفٹنس ان کے لیجے میں نہیں ہے اور وہ بڑے نپیتلے انداز میں نہیں بلکہ ببانگ دہل مخالفت کر رہے ہیں اور بہت بہت چونکہ نام بھی لے دی انہوں نے اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارڈی پیچھے اٹ گئی چودری نصار علی خان بھی اس لئے پیچھے اٹ گئے آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے کیوں نہیں کالا تحریک میں چودری نصار علی خان اتنا ساتھ نہیں تھے اور شہباز شریف نے جو مشورہ نواز شریف کو دیا تھا جنہ کنونشن سنٹر اسلامباد میں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اداروں کے خلاف ہمیں نپیتلے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اس طرح منظر آم پر نہیں آنا چاہیے کھلے بندوں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے ان کا نام نہیں لینا چاہیے اور عمران خان پر جتنا مرضی آپ فوکس کریں عمران خان کو جتنا مرضی پورا بلک ہیں تو یہ بیسیکلی جو مشورہ تھا یہ چودری نصار علی خان کا پوائنٹ آف ویو تھا جو کہ زبان شہباز شریف صاحب کی تھی اور جو مائنڈ تھا جو الفاظ تھے جو فکر تھی وہ چودری نصار علی خان کی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اداروں کے ساتھ تصادم ہو وہ نہیں چاہتے کہ اداروں کے ساتھ تھنی رہے وہ چاہتے اداروں کے ساتھ بنی رہے کیونکہ جب اداروں کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنے گی تو پھر ہی کچھ نہ کچھ ہوگا اور یہ انہوں نے پہلے بھی شرط رکھی تھی شباز شریف کے سامنے کہ اگر آپ فامو تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنا چاہتے تو آپ کے جو ڈیل کروا دیتے ہیں آپ کے معاملات بہتر کروا دیتے ہیں جس کا ذکر سوحیل وڑائچ صاحب نے بھی اپنی ایک کولم میں کیا تھا جس کے بعد بڑا واویلہ آ گیا تھا تو یہ چودری نسار علی خان بڑے اہام ہیں مسلم نون کے لیے بہت اہام ہیں پنجاب اسمبلی کے لیے بہت اہام تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ سی ایم بن جائے اور ایم پی ای کلیکشن بھی انہوں نے اسی لیے کانٹیسٹ کیا لیکن ایم پی ای کلیکشن لڑنے کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ وہ تو سی ایم کی فیرس میں نہیں آرہے ان کو نومینٹ نہیں کیا جا رہا ان کا کچھ نہیں بن رہا تو اس کے بعد چودری نسار علی خان جو ہیں وہ بیک آؤٹ ہو گئے اور ان کا دل ہی نہیں کیا کہ اسمبلی میں آنے کو وہ ان کا رجحان ہی نہیں ہوا پنجاب اسمبلی کی جانب اور انہوں نے میڈیا کو بھی بائے بائے کہہ دیا اور اس کے بعد کسی ٹی وی پر بھی نہیں بیٹھے کسی جگہ پر انٹرویو بھی نہیں دیا یہ سارے معاملہ چودری نسار علی خان کے ساتھ چلتے رہے لیکن ہلکوں کا کہنا ہے باز رائے کا کہنا ہے کہ چودری نسار علی خان جو ہے وہ شہباز شریف سے مسلسل رابطے میں اور چودری نسار علی خان کی زبانی شہباز شریف بولتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج جب نواز شریف صاحب باہر سے آ رہے تھے مریم نواز کی امراج ان کو آرسٹ کیا جانا تھا ائرپورٹ سے تو اس وقت شہباز شریف نے ایک ریلی نکالی تھی اور ریلی میں شہباز شریف کے ساتھ خاجہ سعاد رفیق بھی تھے حمزہ شہباز بھی تھا اور دیگر لوگ بھی تھے جو شہباز شریف کے ساتھ ہی ہیں جو شہباز شریف کے حواری ہیں جو شہباز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ لوگ موچی گیٹ سے ہی تقریباً چار بجے نکلے اور مغل پورا کے پاس جا کے ان کے ریلی جو ہے وہ منتشر ہو گئی تھی جس پر کارکنان نے بڑا احتجاج کیا تھا اور کارکنان نے بڑا ردی مل دیا تھا کیونکہ اس وقت وہ ٹیپ اکسان مسلم لگ نون کا وہ نون کا ہی ہے اس وقت واضح انداز میں دو گروپ بن چکے ہیں نون اور شین تو یہ گروپ اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے جلسے میں جتنی بار دیکھا ہوگا تو اس میں مریم نواز کے ساتھ مسلم لگ نون کے یعنی جو رہنما تھے وہ نواز شریف کے حامی تھے وہ نواز شریف کے حواری تھے وہ شہباز شریف کے حامی نہیں تھے اور شہباز شریف صاحب نے اسی لئے درخواست زمانے دائر نہیں کی تھی کہ وہ نہیں آ چاہتے تھے کہ کسی جگہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں جائیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان میاں نواز شریف اور اس کے ساتھ مریم نواز ہارڈ سٹانس لیں گے آچھا پیپلز پارڈی اس وقت ساتھ رہی ہے یہ کسے سارے آپ جانتے ہیں اب بجنی کیوں گر رہی ہے عساق دار صاحب نے سینیٹر کا الیکشن لڑا تھا اور سینیٹر منتخب ہو گئے تھے باہر بیٹھ کے بھی اور اس کے بعد وہ سینیٹر میں نہیں آئے ہیلف بھی نہیں لیا انہوں نے اور اس کے بعد انہوں نے گلانی صاحب کو ووٹ بھی نہیں کاسٹ کیا کوئی ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آئے کیوں نہیں آئے اس کی بڑی وجہ ہے کیونکہ گلانی صاحب کو ووٹ کاسٹ کرنے آتے یا پاکستان آتے تو ان سے سوال کیے جاتے وہ ہارٹ ٹاک نہیں برداشت کر سکے ان میں اتنی جررت نہیں ہے اقلاقی جررت بھی نہیں ہے قانونی جررت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انویسٹیکیشن کا سامنا کر سکیں ایک تو یہ بات اور دوسرا چودر انصار علی خان صاحب نہیں آئے اسمبلی میں تو اب ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے کی گئی ہے اس حکومت کی جانب سے اور وہ ڈیویلپمنٹ ہے کابینہ کی کمیٹی براہ قانون سازی نے کی ہے اور الیکشن ایکٹ 2017 اس میں ترمیم کی گئی ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے اور وہ ترمیم یہ کی گئی ہے کہ اگر آپ الیکشن لڑنے کے بعد ساٹھ دن تک اسمبلی میں جا کر ہلف نہیں اٹھاتے اگر آپ سینیٹر ہیں سینیٹر کا ہلف نہیں اٹھاتے سینیٹر کا ہلف نہیں اٹھاتے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایمن نے ہے تو وہ اپنی نیچنل اسمبلی کی سیٹ کا ہلف نہیں اٹھاتے اس کے ساتھ ساتھ اگر ایم پی ہیں تو آپ پروینچل اسمبلی کی سیٹ کا حلق نہیں اٹھاتے تو آپ ساٹھ دن کے اندر ناہل ہو جائیں گے اور وہاں پہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ ٹاست کی جائے گا کہ وہ وہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن کریں ری کونٹیسٹ ہوں وہاں پہ یہ تمام طرح معاملات ہیں چودرن سارالی خان بڑے ریلیکس بیٹے ہوئے دیکھے ان کو کس نے پوچھنا اور واقعی ایسا تھا ہے ڈھائی سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے الیکشنز کو دوزار اٹھارہ میں کیام انتخابات ہوئے تو اس کے بعد سے وہ اسمبلی نہیں آئے اور سیٹ ان کی خالی پڑی ہوئی ہے وہ ہلکے کی نمائندگی کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جس ہلکے نے ان کو ووٹ دیا ایم پی اے کا اور اس کے بعد اس ہلکے کی نمائندگی کرنے وہ ایک دن بھی نہیں آئے ہلکے کے عوام نے ووٹ دیا تھا ہلکے کے عوام نے منتخب کیا تھا ان کو اپنے مسائل کی حل کے لیے لیکن انہوں نے اپنے ہلکے کی عوام کی نمائندگی ہرگز نہیں کی اور وہ یہاں پر نہیں پہنچے پنجاب اسمبلی میں صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کیونکہ وہ بننا چاہتے تھے تو اب یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ بڑی اہام ہے اس ترمیم کے ذریعے سار دن کے اندر اندر یہ سیٹ خالی ہو جائے گی اگر وہ یہاں پر نہیں آتے حلف نہیں اٹھا وہ یقینہ نہیں اٹھائیں گے چودرین سارلی خان حلف نہیں اٹھائیں گے اور وہ نائل ہو جائیں گے اور نیا الیکشن جو ہے وہ گا اچھا ایک اور بیڈی انٹرسٹنگ نیوز ہے ایف آئی اے نے تین ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج ہوئی ہیں جانگیر ترین کے خلاف اور جانگیر ترین کے تمام اکاؤنٹ چودہ کے قریب اکاؤنٹ جو تھے ان کے منجمند کر دیا گئے ہیں سیز کر دیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علی ترین کے اکاؤنٹ 21 اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی سیز کر دیا گئے ہیں ان کی تین ایف آئی آرز ان پر درج ہوئی ہیں اور ایف آئی آرز جو درج ہوئی ہیں اس میں منی لانڈری کی چار سو بی سی کی اور اس کے ساتھ ساتھ بددیانتی کی فراڈ کی یہ ایف آئی آرز ان پر درج ہوئی ہیں اور مزے کی بات یہ کہ شیلہ رضا نے ایک ٹوئٹ کیا کہ جانگیر ترین جو ہے وہ پیبلز پارڈی کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں سینئر آنما سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ چار ہیں کہ پیبلز پارڈی میں شمولیت ہو یا وہ نون لیگ میں چلے جائیں اور اس طرح کی ملاقاتوں کی تصدیق جو ہے وہ شیلہ رضا نے کی لیکن کچھ دیر بعد یہ ٹوئٹ انہیں ڈلیٹ کرنا پڑی ٹوئٹ تو ڈلیٹ ہوگی لیکن منظر عام پہ جو حقائق ہیں وہ جھٹلائی نہیں جا سکتے اور جانگیر ترین ملاقاتوں میں مصروف ہیں ظاہر ہے کہ اگر جانگیر ترین کرپٹ ہیں تو ظاہر ہے کرپٹوں میں جائیں وہ نون لیگ کا حصہ بنیں یا پیبلز پارڈی کا حصہ بنیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو کلیر سٹانٹس آ گیا سامنے اور جو ایف آئی آر سنوئی ہے ظاہر اس کے بعد قانونی کاروائی آگے بڑھے گی اور یہ وہ پارٹیاں ہیں جو کہ پاکستان پیبلز پارڈی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جو ماضی میں جانگیر ترین کو کہتی رہی ہے کہ جانگیر ترین سب سے بڑا مافیا ہے چینی چور مافیا ہے سب سے بڑا گنے کا مافیا ہے اور سب سے بڑا زیادتی کرنے والا ہے یہ کرپٹ ترین آدمی ہے جو کہ عمران خان کی سفت میں کھڑا ہوا ہے جو کہ حکومت بنا رہا ہے جو کہ تیارے بھگا رہا ہے جو کہ ہمارے بندے توڑ رہا ہے اور یہ سب سے بڑا کرپٹ آدمی اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اب جب تحریک انصاف اس کے خلاف کاروائی کی حمایت کی ہے اور ظاہرہ ادارے نے پرچہ دیا ہے تو اس کے بعد سے پاکستان پیپلز پارڈی اور پاکستان مسلمی نون اب جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ حمایت میں آگئے اور حمایت میں کوت پڑے ہیں کوئی ٹوئٹ کر رہا ہے کوئی سوشل میڈیا پر بات کر رہا ہے کوئی بہار آ کے بات کر رہا ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں یعنی آپ انٹرسٹنگ گیم دیکھیں کہ جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ تھے تو موسکر کرپٹ تھے وہ سب سے زیادہ کرپٹ آدمی تھے لیکن جیسے ہی وہ عمران خان ان پر ایف آئی آر دی تو اب وہ دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں اور پیپلز پارڈی اور مسلمی نون اس وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں ان کی حمایت میں آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاست میں سب چیزیں جائز ہیں اور جو جہانگیر ترین کر رہے ہیں جو جہانگیر ترین نے کیا ہے وہ ظاہر بھگتیں گے اور ظاہرے کلیرلی جو ہے وہ سٹانس ہوگا کچھ لوگ کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہانگیر ترین کے خلاف کاروائی ہے وہ انتقامی کاروائی ہے اور اس انتقامی کاروائی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ جہانگیر ترین کو یقیناً کچھ کرنا چاہیے لیکن جہانگیر ترین نے بہادری کیا ہے کہ وہ واپس آگئے تھے باہر گئے تھے علی ترین بھی باہر گئے تھے وہاپس آگئے نواز شریف کو بھی واپس آجانے چاہیے ساگڈار کو بھی واپس آجانے چاہیے ورنہ سار دن کے اندر جو بل پاس ہوا ہے جس میں سار دن کے اندر اگر وہ حلف نہیں لیتے چود نصار اور اس کے ساتھ ساتھ ساگڈار چود نصار اپنی ایمپئے کی سیٹ کا پنجاب اسمبلی میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہانگیر ترین ہے وہ ساری ساگڈار ہیں وہ اپنا حلف نہیں لیتے سینیٹر کا تو پھر وہ بھی ناہل ہو جائیں گے اور پھر الیکشن دوبارہ ہوں گے پنجاب کی سیٹ پہ ساگڈار پنجاب کی سیٹ سے جو ہے وہ کونٹسٹ کیا تھا انہوں نے سینیٹر شپ اور وہ سینیٹ بنے تھے اب بڑی انٹرسٹنگ گیم ہونے جا رہی ہے پی ڈی ایم کا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے وہ شرازہ بکھر چکا ہے اب نہیں آنے والی پی ڈی ایم کیسی ہوگی وہ دیکھیں کہ کس حد تک دباؤ جو ہے وہ ڈالے گی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ساگڈار اور اس وقت جو چودر سار ہیں وہ کیا موو کھیلتے ہیں اور جہانگی ترین کا مستقبل کیا ہوگا یہ اداروں پر چھوڑتے ہیں تاریخ بزمی کو اجازت دیجئے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے کومنٹ سیکشن میں جائے کومنٹ کیجئے اللہ حافظ